آج چیرمن تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل ہو چکی ہے رہائی کا فیصلہ بھی ہو چکا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابھی تک مچل کے جمع نہیں ہوئے یعنی آج کے دن چیرمن پی ٹی آئی کی رہائی کے امکانات دم توڑ چکے ہیں بیرستر علی گوھر نے تفصیلی فیصلے کی مصدقہ کاپی بھی حاصل کر لی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ مچل کے جمع نہیں ہوئے تو روبکار جاری نہیں ہوئی روبکار جب تک جیل نہیں پہنچتی ہے تب تک قید ملزم کو رہائی نہیں مل سکتی باوجود اس کے کہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے یعنی چیرمن پی ٹی آئی کی قید نوشتہ دیوار ہے سائفر کیس کے اندر ان کو دھر لیا گیا ہے تیس اگست کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے یعنی قویم کانات ہے کہ کل پہلی بار چیرمن پی ٹی آئی کا چہرہ بھی عدالت پیشی کے موقع پر دکھائی دے گا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں توشا خانہ کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنا ہوں یا گھر گھر میں بھڑکتے غربت و افلاس کے شولو کو دیکھوں میں توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی رہائی نہ ہونے پر غم کروں یا پھر آگ پکڑتی مایوسی اور کنوتیت سے پہلو تہی کر دوں مجھے بات تو اس ایشو کے اوپر کرنی تھی لیکن میں کیا کروں کہ غریب آدمی کو جب دلگرفتہ دیکھتا ہوں جب اس کو بجلی کا بل ہاتھ میں تھام کر عرباب اختیار کے فکر پر دستک دیتا دیکھتا ہوں تو پھر کس طرح میں کسی کی ذاتیات کی جنگ لڑوں توشا خانہ کیس کی بات کروں یا میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے باپسی کا ذکر کروں کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی ہیں مہنگائی سے مجموراً اب گھرانے خودکشی کر رہے ہیں لوگ میٹر کٹا رہے ہیں آج پھر کئی لوگوں کے میٹر کٹے ہیں ہزاروں لوگ آج بھی سڑکوں پر راندہ درگاہ بھٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ملک میں اس وقت غریبوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کا اشتعال بلندیوں کو چھو رہا ہے لیکن تمام سیاسی جماعتیں عملاً خاموش ہیں ہر وقت میں فکر سڑکوں پر ہے مہنگائی سے تنگ شہری بجلی کے بل دیکھ کر بفرے دکھائی دیتے ہیں عوام کا ایسا شدید رد عمل زیادہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاسے ایسے حالات بنا کر رخصت ہوئی جس کی وجہ سے سب کا سکون اور اتمنان غارت ہو کر رہ گیا ہے شارہوں چورہوں اور گلی محلوں میں احتجاج جاری ہیں صورتحال اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ نہ صرف خودکشیوں کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے بلکہ والدین اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں مار کر خود بھی مرنے لگے ہیں لیکن سوال ہے کہ اس بدترین صورتحال کا حکومتی حلقوں کو ادراک ہے بھی یا نہیں بظاہر حکومتی صفوں میں اتمنان اور آسودگی بیک کر اس کا جواب بھی نفی میں ہی بنتا ہے کہ رابی تو ان کے ہاں چینی چین لکھ رہا ہے دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کامتیز میں انتہار درجے کی کرپشن ہے لائن لاؤسز پورے کرنے کے لیے اوبر بلنگ کوئی راز نہیں ہے جبکہ حکومت نے تمام لائن لاؤسز چوری اور کے پیسنی چارجز پورے کرنے کا صرف ایک راستہ دیکھ لیا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھا دو اس میک پر کرپشن پر کیسے کابو پانا ہے درست بلنگ کیسے کرنی ہے عوام کو ناجائز بلو سے کیسے بچانا ہے یہ حکومت کی سردرد نہیں ہے وہاں پر اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں لیکن نشستن گفتن برخواستن جس کی وجہ سے عوام بری طرح پسکر رہ گئے ہیں آج یہ خبر آئی ہے کہ بجلی کی قیمت دو روپے فری یونٹ اس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے شاید ایسا کرنا آئی ایم ایف کے ساتھ مہاہدی کے مجبوری ہو مگر دوسری جانب یہ بھی ایک تلخ سچائی ہے کہ عوام کے سکت جواب دے گئی ہے نگرا حکومت سے بھی کچھ اچھا کی امید نہیں ہے انہوں نے اجلاس پر اجلاس تو بلائے لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکے شاید یہ ان کا منڈیٹ بھی نہیں ہے کہ عوام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کا زیادہ دیر تک اقتدار میں رہنا اور آئینی مدت میں انتخابات کرا کے واپس نہ جانا ملکی معیشت اور استحقام کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے مہنگی صرف بجلی نہیں ہوئی بلکہ اس کی وجہ سے ہر شئے مہنگی ہو چکی حتیٰ کہ سبزی اور پھل بھی جو کہ بجلی سے تیار نہیں ہوتے اتنے مہنگی ہو چکے کہ لوگ اب صرف انہیں دیکھ ہی سکتے ہیں آٹے کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے پیٹرل تین سو کے ہنسے کو عبور کرنے کے لئے بے قرار ہے اور نئے بہینے کے آغاز پر یہ حد پار بھی کر سکتا ہے ڈالر بے کابو ہو گیا ہے پندرہ روز میں اتنی تیزی سے اوپر گیا ہے جیسے اسے اوپر لے جانے والا مافیا نگرا حکومت کے انتظار میں تھا حالات یہ ہیں کہ جن کی تقریباً ساڑھے تین برس حکومت رہی وہ تو سولہ ماہ کی حکومت پر تنقید کری رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سولہ ماہ کی حکومت میں آیاشیاں کرنے والے بھی ہم اس مہنگائی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف جو اس وقت لندن میں موجود ہیں وہ وہاں پاکستان سے متعلق بات کرنے کو تیار نہیں ان سے پاکستان کے حالات پر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے کہ لندن میں صرف لندن کی بات کریں پاکستان کی بات نہ کریں سابق وزیراعظم شہباز سوال لندن میں ہوا تو انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا ہے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے جس وقت چیرمن پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مریم نواز اپنی جماعت کے لیے بیانیاں بنانے میں مصروف تھی تو کس طرح وہ بار بار مہنگی بجلی کے بلوں پر عوام کو حکومت کے خلاف محاذ بنانے کے لیے تیار کر رہی تھی ذرا وہ بھی آپ کو لکھاتا ہے اپنا ووٹ مانگے نا تو اس کو اندر سے بجلی کا بل لائکے دکھانا کہنا یہ لو اپنا ووٹ اور پھر اس کو گیس کا بل لائکے دکھانا کہنا یہ لو جھوٹو اپنا ووٹ پھر اس کو پیٹرل کی اور دیزل کی پرچیاں دکھانا اور کہنا جھوٹو بے ایمانو یہ لو اپنا ووٹ تو میں جانتی ہوں آنکھ کے اوپر مشکل ہے لیکن وہ خالی کنستر لے کے آنا اور چمچہ لے کر آنا اور خالی کنستر بجا کے ان کو دکھانا اور پھر بھی اگر وہ دھیت ہو وہاں سے نہ جائے تو گھر میں جو بچی خوچی سبزیاں ہوتی ہیں نا جن کی قیمتیں اب آسمان پر پہنچ گئی ہیں ان سبزیوں کا ہار بنا کے انجھے گلے میں ڈالنا اچھا بجڑی کی کتری قیمتیں بڑی ہیں دل بڑے ہیں نا دل اس لیے بڑے ہیں کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ کہ اتھو رولہ پائی جاؤ موسیقی موسیقی